اکبر بادشاہ نے جس فن کے تحت تعمیرات کی اسے کٹی کا کام کہتے ہیں جس کے ماہر چند ہی اس پوری دنیا میں رہ گئے ہیں جن میں سے ایک کا نام استاد نصیر احمد جام ہے وہ ایک ایک پتی کو بیٹھ گئے دو دو دن اس کی پھر پریسنگ کرتے تھے پالش کرتے تھے تو وہ ہڈی لوہا بن جاتا تھا استاد محترم یہ بتا دیں کہ کٹی کے کام میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے اور اس میں کون سا میٹیریل استعمال ہوتا ہے اس میں وہ تو یہ سن کہتے تھے ہم اس کو کوٹ کے یعنی کہ اس کو بلکل بریق بنا کے تو آج تو دور آگیا مشینوں کا گرینڈ کر لیا یعنی اس طرح کر لیا تو یہ سارا اس طرح بنتا تھا شریش ہوتی تھی اس کے پانی سے اس کے اندر وہ گلو گلو کی جگہ تھی کام چوک مٹی یعنی کہ زنگ یا اس سے ملا کے اس کو لائی بنا جاتے تھے اسی سے پھر وہ اپنے عزاروں کے ساتھ اس کی پھول پتیاں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ میں نے کیا ہے آپ کو کر کے دکھایا ہے تو وہ چیز میں نے بنائی ہے وہ کام سالوں میں چلنے والا کام تھا اب ہے فاسٹ دور یعنی سپیٹ کا دور ہے اب وہ یہ کوئی نہیں کراتا نہ کوئی مانگتا ہے نہ کسی کو پتہ ہے حالانکہ اس کو پلشٹر پیرس کہتے ہیں تو پلشٹر پیرس کو ہماری اس وقت زبان میں بھیڑک کہتے ہیں والد صاحب اپنے ہاتھ سے یہ بناتے تھے ٹرک پتھر لے آتے تھے پکاتے تھے بٹھیوں میں پوپے تھے یعنی یہ سارا چیز میں نے دیکھی ہے تو اب دور آگیا ہے سپیٹ کا فاسٹ دور آگیا ہے ہر کوئی استاد نصیر احمد جام صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو کٹی کا کام ہے یہ جو مغل بادشاہوں کا شوق ہوا کرتا تھا اگر آج میں آپ کو کٹی کے کام کا کوئی آرڈر دیتا ہوں یا کوئی بھی شخص آپ سے بنوانا چاہتا ہے تو یہ کتنے عرصے تک چلے گا اسی کار آمد رہے گا کتنے سو سال یا اس کا کیا ٹائم فریم ہوگا اگر اسی سپیٹ سے کرائیں گے جیسے وہ لوگ کرتے تھے تو پھر وہی اسی وقت کے ساتھ یہ اس کی کار آمد ہوگی تین سو سال چار سو سال ہو گئے ان کو تو کیونکہ وہ ایک پتی کو بیٹھ گئے دو دو دن اس کی پر پریسنگ کرتے تھے پالش کرتے تھے تو وہ ہڈی لوہ بن جاتا تھا تو آج ہے سپیٹ کا دور ہے مقصد ہے کہ ہر کوئی میں تو نہیں سمجھتا کوئی کرائے آپ بھی آرڈر دیں گے تو پھر میں تو حاضر ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا آج تک کسی نے کرایا ہو تو نام ہی ختم ہو گیا ہے یعنی اس طرح کے مجھے یاد ہے آج تک شاید میرے کوئی اور کسی کو یاد ہو بڑے بڑے کوئی استاد جیسے ان کے بھی بچے ہوں ان کو یاد ہو تو مجھے جو یاد ہے چیز تو یہ بہت کارامد ہے یعنی صبر والی ہے ہاتھ سے ساری ہینڈ میٹ ہے سارا اور سالوں مو ایک بیل کو لگا 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 ہے آج تو بھرو ایک ڈائی بناو کارونگ کرو ڈائی بناو فرمر جو وہ گئے ہفتہ سپیٹ سے گیا کام آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے ہنڈرڈ بہرین سٹوریز اس کتاب میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے یہ بتا دیں ایک بچی تھی وہاں تنزیل جبار ان کا نام تھا اس نے اس کو شوق تھا اس نے پوری ہنڈرڈ سٹوریاں یعنی اسے جمع کی وہاں سے وہاں میری بیٹی تھی ان کے ساتھ ان کا لنک تھا تو اس نے کہا میرے والد صاحب ہیں تو اس نے کہا جی مجھے تو ملاو پھر انہوں نے مجھے یہاں سے فون کر کے انٹرویل لیا پھر میرے یہ تصویریں کچھ دیں پھر میرے سے سارا جو پوچھا وہ انہوں نے یہ میرا پیج ہے ناظرین یہ پیج ہے ہنڈرڈ اور سٹوری ہے فورٹی سیون نمبر فورٹی سیون ہے سٹوری کا پیج ہے ہنڈرڈ اور بک کا نام ہے ہنڈرڈ سٹوری آف بہرین اس میں استاد نصیر احمد جام صاحب کی مکمل بائیوگرافی موجود ہے جو کہ ایک عزاز ہے ان کے لیے یہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ سکرین پہ بھی دکھائیں گے اچھا استاد یہ بتائیں کہ سٹوری ہم نے دیکھ لی بہرین میں بھی کٹی کا آرٹ مغل فن تعمیر آج تک آپ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس کا فیوچر تو کچھ ہے وہ ہی رہ گیا جو مغلوں کا آپ دیکھ رہے ہیں جو حال ہے کیا ہوا ہے انہوں نے اثار قدیمہ کے ساتھ میرا خیال ہے آپ کوٹی کا کام کرتے ہیں کوئی نہیں سب وہ ماربل کو یا ٹائل کو یا وہ اسی چیز کو کھاٹ رہے ہیں جو وہ پیٹاری کا کام تھا شیشے کا وہ بھی نہیں ہو رہا ختم ہو گیا وہ چیز بن نہیں رہی رہی یعنی آپ مل جائیں گی آپ کو لیکن آپ کو ایک سال کے بعد کالے ہو جاتے ہیں وہ تو آج تین سو سال ہو گئے ہیں کالہ بھی نہیں ہوتا اچھی قوالٹی کا مقصد چاندی استعمال کرتے تھے تو میرا ایک بھائی ہے وہ یہ کام کرتا ہے الحمدلاللہ کیونکہ اس نے زندہ رکھا ہوا ہے لیکن کبھی کبھی کبھار آتا ہے یہ کام زیادہ نہیں آتا یہ کٹی کا کام تو ایک کراچی کی آرکھٹیکٹ سیلر کی وہ میرے والد صاحب سے بلوا گئی تھی وہ بھی یہی کٹی کٹی کرتی آئی تھی تو اس کو کسی نے بتایا یہ کٹی کا کام یہاں سے ملے گا آپ کو اور کہیں سے نہیں ملے گا پھر میرے والد مشکور استاد مشکور سے ملی پھر انہوں نے میرے والد صاحب نے بارہ دری بنا کر دی تھی پھر وہ بھی انہوں نے وہاں سے کھول گل اندر بیٹھی تھی چلی گئی شفٹ کو بھی انہوں نے فن پارے کے طور پر شفٹ کر دیا کہیں شاید انہوں نے کوئی دوسری جگہ شفٹ کر دیا یہاں سے نکال دیا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو کارخانہ موجود ہے جہاں پہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں کتنے شاگرد آپ کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں اور اب تک کتنے شاگرد پاس آؤٹ ہو کے اپنا فن سے اپنا ہنر سے روزی کمارے ہیں میں سے پہلے تو میری والد شاپ تھی کافی میرے شرکت ہیں الحمدللہ لیکن اس وقت موجودہ جو ہے نا بچے چھ ساتھ ہیں میرے پاس میرے اپنے بطیجے ہیں سمجھے میرے اپنے ذاتی خاندان کے لوگ ہیں اور میں کہتا ہوں یہ ان کو شوق ہے تو یہ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ تو اس کام کو انشاءاللہ یہ بڑھائیں گے مجھے بڑی انس کے اوپر فخر بھی آئے مقصد دیکھیں تائم تو لگ رہا ہے یعنی یہ سکتے سکتے دو دو تین تین سال ہو گئے ہیں ان کو تو الحمدللہ یہ کچھ پیروں پر کھڑا ہونا شروع ہو گئے جو ایک فن ہے نا وہ ان کے اندر آ رہا ہے انشاءاللہ آنے وقت میں جب میری ویج میں ہو جائیں گے تو یہ بھی کہیں گے ہمارے یہ شرکت ہیں موسیقی 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 موسیقی